ہلو شوڈنٹس تو آج ہم لوگ اب بات کریں گے پروٹو جوان کے دورہ جو دوسری ڈیجیز ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ملیریہ تک پڑھ چکے تھے ملیریہ تک ہم لوگ ریڈنگ مار چکے تھے ملیریہ ہم نے ختم کر لیا تھا اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ جو ہمارے ان سی ایٹی میں دیا گیا ہے پروٹو جوان سے ہونے والی دوسری ڈیجیز دی گئی ہے اس کا نام کیا ہے اس کو ایمیوک ڈیسینٹری بھی کہتے ہیں یہ کس چیز سے ہوتا ہے اینٹ امیبہ ہیسٹولیٹ کا ایزہ پروٹو جوان پیرہ سائیڈ اندہ لارج انٹسٹائن تو اینٹ امیبہ ہیسٹولیٹ کا ایک پروٹو جوان پیرہ سائیڈ ہے جو کی لارج انٹسٹائن میں ہوتا ہے آپ ہیومن ہیومن کے who is causes amoeboises یا اسی کو کیا کہتے ہیں امیوک ڈیسینٹری تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لارج انٹسٹائن پہ جو ہے وہ آٹیک کر رہا ہے ایک پیراسائٹ اسمال انٹیسٹائن والا میں نے آپ کو بطایا تھا کون تھا وہ ٹائفائیڈ والا تھا ٹائفائیڈ یہ کیس میں تھا آپ ایک بار پلٹ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوسری لائن میں دیا دیچ پیسان جنرنالی انٹیر اسمال انٹیسٹائن تائفائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسمال انٹیسٹائن میں تھا اور یہ جو ہے آپ کا آمی بی ایسیس والا جو پروٹو جوان ہے پیراسائٹ ہے یہ آپ کا لارج انٹیسٹائن پہ جا کے اٹیک کر رہا ہے ٹھیک ہے سیمٹم آپ ڈیجیز انکلوڈ کانسٹیپیشن ایبڈومنیل پین اینڈ کرائیمز اسٹول بیت ایکسز موکس اینڈ بلڈ کلٹس کانسٹیپیشن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایبڈومنیل پین ہوگا پیٹ کے درد ہوگا آپ کو اینڈ کرائیمز اسٹول بیت ایکسز موکس اسٹول میں آپ کے موکس آئے گا اسٹول آپ سمجھ کے ساتھ بلڈ کلٹ بھی آئیں گے ہاؤس پلائیز ایکسز مکینیکل کیریئر انڈ سرب کو ٹرانس میرد پیراسائیٹ فرام فیسیس ٹو فیسیس آف انفیکٹر پرسنٹ ٹو پھوڈ اینڈ پھوڈ پروڈکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کی مکینیکل کیریئر جو ہے آمی بی ایسیس کے لیے اس پروٹو جوان سے ہونے والی ڈیجیز کے لیے وہ مکھی ہوتی ہے گھرے لو مکھی مکینیکل کیریئر اس لیے اس کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا ہے جو ٹرانس میٹ کس کے دوارہ ہوگی فیسیس آف دہ انفیکٹر پرسن انفیکٹر پرسن کے فیسیس سے فوڈ اور وارٹر پروڈکٹ پہ چلی جائے گی دیئر بھائی کون چلا جائے مکھی لے کے جائے مکھی فیسیس میں فیکل مائٹر بیٹھی وہاں سے اٹھائی وہاں سے لے جا کے جو ہے یہ بیجیٹیبل پہ پھوڈ پہ سب کسی چیز پہ بیٹھ گئی تو وہاں پہ 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 پہنچ جائے گا ٹھیک ہے دیئر بھائی کنٹامینیٹنگ دیم ڈرینکنگ وارٹر اینڈ پھوڈ کنٹامینیٹیڈ بھائی فیکل مائٹر اور دہ مین سورس آب دہ انفیکٹر میں نے بتایا تھا فیکل مائٹر اس کا مین سورس انفیکٹر ہونے کا اوکے تو اب آئیے جہاں کے پڑھتے ہیں اب آتا ہے کونسا ہیلون хотهم ڈجیز آتی ہیں ہم نے کون کون کی ٹزیزؑ پڑھ لیا بت پہ لیا بیکٹریل سے بیکٹریل سے بیکٹریلا سے کون کون سی ڈجیز پڑھا بیکٹریل سے ہونے والے ٹائفائڈ کے بارے میں پڑھا نیمونیہ کے بارے میں تین اور دی گئی تھی اس میں ٹائفائڈ اور نیمونیہ کے علاوات تھے میں دیا گیا تھا کون کون تھی Stickhome دیپ تھیریہ ٹھیک ہے پلے اور ڈیپ تھیریہ یہ دو دی گئی تھی اور ایک دیا گیا تھا اپنے دیسنٹری دیسنٹری پلیگ ڈیپ تھیریہ ٹائپ آئیڈ اور نیمونیا کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے تین چیزوں کے بارے میں ڈسکس نہ کیا گیا صرف پوائنٹ دے دیا گیا ہے کہ ان کو اس تیڈی تیا نیمونیا پلیگ ڈیپ تھیریہ ڈسنٹری پانچ دیگری آپ نے بائٹیریہ کی پڑھ لی اور اس کے بعد ایدھر آپ نے وائرسز سے پڑھ لی رائنو وائرسز گروپ آف وائرسز ہوتے ہیں کامن کول تو آپ نے وائرسز کا پڑھ لیا آپ نے پروٹو جوان پڑھ لیا پروٹو جوان میں آپ نے دو چیزیں پڑھی کون کون سی ڈیجیز پروٹو جوان پیرسائٹ سے ہونے والی آپ نے پڑھا ہے ایک پڑھا ہے آپ نے ملیریا دوسرا پڑھا ہے آمی بیرسز جسے کی آمیو بیگ ڈیسنٹری بھی کہتے ہیں ٹھیک اب آئیے ہلمانتھیز کی باری ہلمانتھیز میں کیا دیا گیا ہے اسکائریز دا مون دا کامن راؤنڈ وارم اسکائریز جو ہے وہ کامن راؤنڈ وارم ہے انڈ بوچیریا دا فائل ایریال وارم اسکائریز جو ہے وہ کامن راؤنڈ وارم ہے اور بوچیریا کیا ہے فائل ایریال وارم ہے اس سے فائل ایریہ ہوگا ٹھیک ہے یہ کچھ ہلمانتھیز ہیں جو کی انسان کے لیے پیتھو جنک ہیں ہے کیونکہ یہ تو یہ بیماری کاج کریں گے ڈیجیز کاج کریں گے اسکائریز ان انٹیسٹائنل پیراسائیٹ انٹیسٹائنل کا ایک پیراسائیٹ ہے کاج اسکائری ایسیس یہ اسکائری ایسیس کاج کرے گا جو اسکائریز ہے ٹھیک ہے سیمٹم آت دیجیز انکلوڈ کس کا اسکائری ایسیس کی بات ہو رہی ہے ابھی بوچہریہ کی بات نہیں دو آپ کے جو ہے ہیلمنتھیز دیے گئے کہ اسکائریز ایک بوچہریہ اسکائریز کو آپ کامن راؤنڈ وارم بھی کہہ سکتے ہیں یہ چیز جانتے رہی کامن راؤنڈ وارم کوئی پوچھ لے اسکائریز کیا ہے کامن راؤنڈ وارم یا کامن راؤنڈ وارم کون ہے اسکائریز اور فائلیریل وارم کون ہے فائلیریل وارم بوچہریہ ٹھیک ایس دو چیز آپ یاد رکھی تو جو اسکائریز ہوگا وہ کیا ہوگا انٹسٹائنل پیراسائٹ کا اسکری ایسے سمٹم آپ دے ڈیجیز کے کیا سمٹمز ہوں گے کیا دکھائی دیگر آپ جانے کس پیکتی کو اسکری ایسے سائے اس کے لیے ہے کیا انٹرنل بلیڈنگ انٹرنل بلیڈنگ ہوگی مسکولر پین ہوگا فیبر ہوگا انیمیا ہوگی انٹسٹائنل پیسیج اور جو انٹسٹائنل پیسیج ہیں وہ کیا ہو جائیں گے کہاں دیا گئے ہاں بلوک ہو جائیں گے پیراسائٹس آر ایکسکریٹڈ ایلانگ دا فیسیج آف آئینٹ پیسیج پیراسائٹ کی ایک ہوں گے وہ فیکل میٹر کے ساتھ نکلیں گے پرسن کنٹامینیٹیڈ سوائل وارٹر پلانٹ جو کی جب فیکل میٹر گیا انمائرمنٹ میں تو پلانٹ کو آپ کے جو وارٹر ہیں ان کو سب کو دوسریت کرے گا کیوں جائے گا ملے گا اسے دوسریت کر دے گا ایک ہیلڈی پرسن ایک کوائر دس انفیکشن تھو کنٹامینیٹیڈ وارٹر ویجیٹیبل پروٹس جو فیکل میٹر گیا انمائرمنٹ میں تو اسے پانی سبجیاں فل سب کوئی دوسریت ہوا کھانے پینے ہوگی جو بھی چیزیں تھی تو اس سے آپ کو مل جائے گا آپ ایک کوائر کر لیں گے ہیلڈی پرسن جو ہوگا ایک کوائر کر لیں گا بچیریہ بچیریہ میں آپ پتایا تھا اس کا کامن نیم کیا ہے ٹھیک ہے بچیریہ اس میں دو طرح کے ہیں کون دفائیلیل وارم کاجیسسس لو لو irgendwie کرونک انفلامیسن فائییلیل بارم کیا ہوتا اس میں اس لولی defendant قروبی کوروکی انفلامیشن انفلامیشن آپ جانتے ہوگی انفلامیشن کا مطلب کیا ہے کسی چیز کا بھول نا انفلامیشن مطلب سائز بڑھ جاتا ہے نا تو اس میں انفلامیشن ہوں گا آپ کسی آرگن میں انفلامیشن آپ دار گنز ان ہوئیز دلیب آر پار میں نہیں یا مللت جس میں انگ میں کئی سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں وہ آرگن کیا ہوتا ہے اس میں انفلامیشن ہو جاتا ہے تو فول جاتا ہے یو جولی دللیم فیٹک بسل ا palavل لور لیم دللیم کی محمد فیٹک بسل میں دیجیز سکال ele펜�ٹی ایس حال فائل ایری ایس دلیم فیٹک بسل میں ہوگا لور لیم کی لم فیٹک بسل میں یو جول محمد ہوتا ہے اس لئے لیے کیا کہتے ہیں ہاتھی پاہو گاؤں میں سنا ہوگا ہاتھ پاہو کہتے ہیں جنائٹل آرگن جو جنائٹل آرگن وہ بھی افیکٹیڈ ہوتا ہے دیفارمیٹیز دیفارمیٹیز پیتھوژنس آر ٹرانس میٹیڈ ٹو ہیلتی پرسن فیمیل ماسکیٹو بیکٹر فیمیل ماسکیٹو بیکٹر سے یہ بھی ٹرانس میٹ ہوتا ہے اس کے پہلے ہم لوگ کون سے فیمیل ماسکیٹو سنے تھے جو میلے ریا کر رہا تھا کون تھا فیمیل اینا فیلیس تھی اب یہاں پہ بھی ایک فیمیل ماسکیٹو بیکٹر آ گیا ہے سمجھ رہے نا فیمیل ماسکیٹو بیکٹر ہے فیمیل کیولیکس زیادہ مت سمجھئے فیمیل کیولیکس ٹھیک ہے اس کو فیمیل کیولیکس کے تھرورے ٹرانس میٹ ہوتا ہے ایک بیکٹی سے دوسرے بیکٹی میں جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں فنجائی چار چیزوں کی بات کر لی بیکٹیڈیا کی بات ہو گئی وائرس کی بات ہو گئی پروٹو جوان کی بات ہو گئی اس کے بعد ہیلمنتھیز کی بات ہو گئی اب آتے ہیں فنجائی کی پانچوں ہمارا سب سے لاسٹ فنجائی سے کیا ہوتا ہے مینی فنجائی بیلانگنگ جنرل مایکروسپورم میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سارے فنجائی ہیں جو جنرل مایکروسپورم سے بیلانگ کرتے ہیں ٹرائکوفائٹان اور اپی ڈرمو فائٹان دو اس میں دیئے گئے آپ کو کوئی پوچھ لے رنگو آر کے لیے کون جو ہے رسپونسپوئل ہے تو آپ بتا دیں ٹرائکوفائٹان اور اپی ڈرمو فائٹان کوئی بولے کس جنرل رس ہے جنرل آپ مایکروسپورم بتائیں گے وہ ایسے پوچھے تو آپ ٹرائکوفائٹان اور اپی ڈرمو فائٹان ٹھیک which is one of the most common infectious disease in man appearance of dry scaly lesions and unbarious part of the body such as skin, nails and scalp are the main symptom of this disease. These lesions are accompanied by intense itching. Itching ہوتی ہے اس میں heat and moisture help these fungi to grow heat اور moisture نے انہا کو بتایا تھا گرمیوں کے دنوں میں ہوتا ہے ring warm اس میں heat اور moisture support کرتے ہیں. اس کے لئے suitable condition provide کرتے ہیں جس سے ہو جائے ٹھیک ہے. تو heat and moisture مطلب وہ ہی گرمی ہو رہی پسینہ بھی ہو رہا ہے. heat moisture دونوں مل رہا ہے اس کو ٹھیک. اس کے بعد آتے ہیں such as those in the groin or between the toys ٹھیک ہے. تو انگوٹھوں کے بیچ میں ring warm are generally انگوٹھوں کے بیچ میں ہو جتا ہے یا کہیں کسی بھی چیز کے بیچ میں ہی اکثر ہوتا ہے internal part میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے. جہاں پر باہری ہوا اور اس کے بعد سوکھنے کے لئے ہوا وغیرہ نہ ملے. وہیں پر ہوتا ہے کیونکہ وہیں پر تو اکٹھا ہو جائے گا moisture ٹھیک ہے. وہیں پر جو ہے گندی بھی تھوڑا بہت اکٹھا ہو جاتے ہیں جس کی جسے فائلنے لگتا ہے ٹھیک. تو آئیے ring warm are generally acquired from soil or by using towel clothage or even the comb of infected individuals. ring warm generally کسی سے ہوتا ہے. soil سے ہوتا ہے are by using towel طول مطلب وہی تولیہ جسے کہتے ہیں تو آپ اس کو اگر کسی کا use کر رہے ہیں infected person کی کوئی چیز. cloth اس کا پہن رہے ہیں even the comb یا اس کسی کے کنگی آپ اس میں. اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں یا ہمیشہ میں آپ کو کچھ بتا دوں یا آپ بتاتے بھی رہتے ہیں ڈاکٹرز کی کسی کی کنگی ہوئی comb ہوا یا پھر کچھ یہ سب ہوا تولیہ وغیرہ ہوا جس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے پرسنل چیزیں آپ پرسنل ہی رکھیں اس کے بعد آتا ہے ہم کس چیز سے improve کر سکتے ہیں کیسے diseases سے بس سکتے ہیں maintenance personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. مطلب اپنے personal اور public hygiene جو ہے very important ہے for prevention control کرنے کے لئے مطلب اس کو روکنے کے لئے. پرونسنل مطلب ہوتا ہے رکاوٹ کے لئے اس کو کیسے ہم لوگ روک تھام کے لئے uncontrolled many infectious diseases مطلب بہت ساری infectious diseases کو ہم لوگ جو ہے اس کو اس کے روک تھام کر سکتے ہیں کس کے دورہ personal اور public hygiene ہے اس کو maintain کر کے major for personal hygiene include keeping the body clean consumption clean drinking water food vegetable fruits مطلب آپ سب چیزیں سوچھے کھائیں public hygiene include مطلب یہ دیا گئے تھا personal hygiene میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں body clean کرنا consumption clean drinking سوچ پانی پینے سوچ ہوجن سوچ سبجیاں سوچ فل public hygiene میں کیا کیا چیزیں include typhi بیدہ انپیکٹڈ پرسن آر دیر بیلانگنگ شوڈ بی اوائیڈڈ فار ڈیجی جی ساچہ ہے ملیریا ان فائلیری اسیس دائٹ آر ٹرانس میٹیڈ تھوڑو انسیکٹ بیکٹر مطلب یہ ایسی ہے جو کی کس سے ہوتی ہیں انسیکٹ بیکٹر سے کون کون ملیریا ان فائلیری اسیس ملیریہ میں کون انسیکٹ بیکٹر تھا فیمیل اینا فیلیج اور فائلیری اسیس میں فیمیل کیو لیکس میں آپ کو دونوں بتایا آپ دلکل کئی بار بتاؤں گا میں چیزوں بس آپ تھیان سے سننے آپ کے اندر سننے کا ہونر ہونا چاہیے بتانے کا ہونر ہمارے پاس ہے تھوڑا بہت ٹھیک ویسے پونڈ کوئی نہیں پونڈ ہونے کی ایک کوسس ہوتی بس ٹھیک تو آئیے تو آئیے تو ہم لوگ انسیکٹ بیکٹر the most important major is to control or eliminate vectors and their breeding places this kind ملوگ breeding places کو اگر اس کو prevention کر رہا چاہیے breeding places سے اس کو ہم control کر سکتے ہیں انسیکٹ بیکٹر کو آپ کو بتا دے فرانس جیسے دیسوں میں مچھر ہیں ہی نہیں مسکیٹو ہے ہی نہیں وہاں کسے ہوگا یہ تو نہیں ہوگا وہاں پر بہت اچھی بات ہوں لوگوں کے لیے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہوں گے ایسا سن سمجھ کر جب جانتے ہوں گے انڈیاں لوگ ملے ریا ہوگا ملے ریا کیا تو اپنا اپنا ہے ٹھیک دیس کین بی اچھیوڈ بائی اوائیڈنگ اس ڈیاغنیسن آف واتر واتر کہیں رکنے نہ دیں ان اراؤنڈ ریزیڈینسیل ایریا ریزیڈینسیل ایریا میں آپ واتر نہ ہی کٹھا ہونے دیں اس سے مچھروں ہی اتمن ہوتے ہیں ریگولر کلیننگ آپ ہاؤسولڈ کولر کو آپ ہمیسہ کلیر کریے یوز آپ ماسکیٹو نیٹ مچھردانی کا پریوک کریے انٹروڈیوسنگ فیسے لائک گمبوسیا یہ ماسکیٹو کے لاروہ کو کھاتی ہے ماسکیٹو کے لاروہ کو کھاتی ہے جب ماسکیٹو کے لاروہ کھا لے گی دوسرا ماسکیٹو اتمنی نہیں ہوگا تو اس لئے اگر آپ کے آس پاس کوئی طلاب ہے اس میں اگر گمبوسیا فیس ہے یا آپ اس کو لاکے ڈال دیتے ہیں وہ اس کے لاروہ فیٹ کرے گی اس میں مچھر اتمنی کوئی بیماری نہیں پھیلے گی ٹھیک ہے آس پورین área inとか ڈالس should be provided ڈینا مطلب جالیو گیا ڈینا 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 بیکٹر بارن ایڈیز ماسکیٹو ڈیجیز لائک ڈینگو ڈینگو یاد کر لیجئے ایڈیز ماسکیٹو سے ہوتا ہے ایڈیز ماسکیٹو اس کو ٹرانسپیٹ کرتا ہے ایک بیکٹ سے دوسری بیکٹ لے جانے میں یہ بھی پروسس وہی ملیریا کی طرح ہی لگ بھگ ہے اور جو ہے کیا کرتا ہے اس میں جو ماسکیٹو اس میں فیمیل اینا فیلیز تھا اس میں جو ہے ایڈیز ماسکیٹو جائے ٹھیک ہے تین ماسکیٹو آپ نے پڑھ لیے کون کون ایک آپ نے پڑھا فیمیل اینا فیلیز ملیریا کے لیے ایک آپ نے پڑھا فیمیل کیو لیگ ٹھیک ہے وہ آپ نے کس کے لیے پڑھا فائلیریہ سیس کے لیے اور ایک ابھی آپ نے پڑھا ایڈیز ماسکیٹو ڈینگو اور شکن گونیا کے لیے تین مچھر آپ نے پڑے ہیں ویڈیو کو پھر سے پیچھے کر کے آپ تین بار دیکھ سکتے ہیں تینوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو ہم لوگ بائیلوجکل سائنس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسی چیزیں ہوئی کئی اپلدھیاں ہیں جس کے دوارہ ہم ڈی جی جیس کو ویسے ہی روک سکتے ہیں اپنے سریر کو ہم پہلے سے ہی تیار رکھ سکتے ہیں ہماری ڈیفنسیف سے پہلے سے تیار ہے کوئی آیا ہے پس دھڑا دھڑ گرہ دیں اس کو مطلب کیا یہ کس چیز سے اس کو کیا جاتا بیکسین سے بیکسین وہ ہوتا ہے جسے کوئی بھی ڈیڈلی وہی بیکٹیریہ ڈیڈ کر کے ڈال دی جاتا ہے تو باڈی کیا ہوتا ہے اس مالے ماؤن میں ڈالا جاتا ہے تو باڈی کا کیا ہوگا اس مالے ماؤن میں رہے گا اور ڈیڈ رہے گا اس کو مارے گا اور اس کا جو ہے باڈی کی سیل ہوتے ہیں ڈیفنسیف سیل تو ان کا ہنسلہ بڑھا رہے گا جب دوبارہ کبھی وہ آئے گا نا ان کی دیماغ میں نوٹ ہے کیسے مارنا ہے تو ترند گرہ دیں گے آپ کو ڈیجیز نہیں ہوں گی تو بیکسین لگوا کر بھی آپ کئی روگوں سے بس سکتے ہیں کئی ڈیجیز سے بس سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی سمال پاکس ہوتا ہے نا اب تو بہت کم ہو گیا پہلے لوگ گاؤں کے گاؤں چھوڑ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اے لارج نمبر آپ ادھر انفیکسیز ڈیجیز لائک پولیو پولیو ڈیپثیریہ نیمونیا ان ٹیٹنیس ہے بین کنٹرول ٹوہ لارج ایکسٹینڈ بائی یو جا بیکسین مطلب کچھ ڈیجیز دی گئی ہیں اس میں جو کی کنٹرول کی گئی ہیں لارج ایکسٹ پر لارج ایکسٹنٹ پر بائی یو جا بیکسین بیکسین کا پریوک کر کے ان ڈیجیز کو روکا جا چکا کافی حد تک کون کون سی ہیں پولیو ڈیپثیریہ نیمونیا ٹیٹنیس پولیو ڈیپثیریہ نیمونیا ٹیٹنیس ٹک کل لیجیے اس کو کون کون بیکسین کے دورہ کنٹرول کی میں اسے بتا چکا ہوں آپ کو ساری چیزیں لیکن ان سی آرٹی پڑھتے سمجھ آپ اس کو ٹک بھی کل لیجیے اگر آپ ریویجن مار رہے ہیں اسی کو دیکھ لیں بس بائیسے تو پڑھیں اچھے سے پہلے دو تیم بار آپ ان سی آرٹی ریڈنگ مار رہے ہیں اچھے سے بلکل ایک طرف سے لیکن اس کے جو آپ کو لگنے ہی لگے ہم کو سب آ گیا ہے جو میں ٹک کروا ہوں اس کو دیکھ لیں یا جو آپ کو ایمپورٹنٹ لگی اپنے پوائنٹ ابھی سو اس کو آئیے بائیو ٹیکنالوجی ایباوٹ ویچ یو بل ریڈ مور ان چیپٹر ٹویل ٹویل چیپٹر میں آپ پڑھیں گے ساری چیزیں آپ کو بائیو ٹیکنالوجی میں تھوڑا بہت بتاؤں گا جو اس میں دیا گیا discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious disease مطلب antibiotics کی جو discovery ہوئی وہ بھی جو ہے ایک تر ایک طریقے سے infectious disease کو کابو ملانے کے لیے سفل رہی ٹھیک اب ہم پڑھیں گے immunity اگلا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز immunity پہلے بات یہی بتاؤں گا immunity کیا ہوتی ہے کس طرح سے body ہمارے کس طرح سے ہمارا immune system جو باہر سے آنے والے parasite ہیں جو organism ہے pathogen سے ان سے کس طرح سے لڑتی ہے immunity کتنے طرح کی ہوتی ہے اور کیسے ورک کرتی ہے تو ساری چیزیں کون سے cells ہوتی ہیں جو immunity کے لیے ورک کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگلے لیکچر بتاؤں گا thank you